ڈیر سٹوڈنٹ اسلام علیکم میں امید کرتا ہوں کہ آپ نے پراپرٹیز آف ریل نمبرز کو اچھی طرح روائز کر لیا ہوگا تو آج ہم اس کا استعمال کریں گے ایکسرسائز میں کوئشن نمبر ون پھلے ڈسکس کرتے ہیں تو یہ میں نے دو پاس لیا ہے کوئیر پراپرٹی کو پروو کرنے کے لیے ہم یہ کرتے ہیں کہ اس سیٹ کے ایلیمنٹس لیتے ہیں اور اس کو ایڈ یا ملٹیپلائی کریں گے اور ملٹیپلائی یا ایڈیشن کے بعد جو ہمیں ایلیمنٹ ملے گا وہ اسی سیٹ میں جانا چاہیے تو پھر ہم کہتے ہیں یہ کوئیر پراپرٹی کو ہولڈ کرتا ہے تو لیٹ کر لیتے ہیں ایز ایکول ٹو یہ سیٹ لے لیا جس میں ہمارے پاس ایک ایلیمنٹ ہے زیرو تو اب ہم کوئیر پراپرٹی کے لیے دو ایلیمنٹ ہمیں چاہیے اس میں سے تو ہم اس طرح کریں گے کہ ایک ہی ایلیمنٹ کو دو دفعہ لے لیتے ہیں اور اس کو پہلے ایڈ کر کے دیکھ لیتے ہیں اب بھی دیکھ رہے ہیں کہ یہ دو دونوں کو ایڈ کیا ہے تو ہمیں جو ایلیمنٹ مل رہا ہے وہ اسی سیٹ میں جا رہا ہے تو یہ اے میں بلانگ کر رہا ہے اسی طرح اگر آپ زیرو کو زیرو سے ملٹیپلائی کرتے ہیں زیرو آئے گا وہ بھی اے میں بلانگ کر رہا ہے یعنی اے میں واپس جا رہا ہے تو یہاں سے کلیر ہے کہ اے جو ہے اے اے ہیسا آہ کلیر کلیر لوا آہ آہ ویڈ ریسپیکٹ تو ایڈیشن ہیں ڈ ملٹیپلائی کرشن یعنی کہ یہ جو سیٹ ہے ایڈیشنال ملٹیپلائی کرشن دونوں کے لحاظ سے کلیر پروپٹی رکھتے ہیں اب جو ہے ہم یہ ایک اور سیٹ ہے فور پارٹ ہے اس کو ہم لیٹ کر لیتے ہیں ایز ایکول ٹو وان ان منس وان اب اگر ایک سے زیادہ ایلیمنٹ ہو تو اس کے لیے ہم ٹیبل بنا لیں گے تاکہ ہر ایلیمنٹ ہر ایلیمنٹ کے ساتھ ایڈ ہو جائے اور ہر ایلیمنٹ ہر ایلیمنٹ کے ساتھ ملٹیپلائی ہو جائے تو اس کے لیے آپ ٹیبل بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ ایک ورٹیکل لائن لیں گے اور ایک آپ ہوریزنٹل لائن لیں گے اب یہ جگہ جو ہے یہاں آپ اگر ایڈ کرنا چاہتے ہیں یہاں پلس کا آپ سائن لے لیں تو ایلیمنٹ کو آپ یہاں لکھ دیں گے ہوریزنٹلی اور ورٹیکلی بھی آپ نے لکھ دینا ہے یہ اب یہ آپ اس کا اس طرح ٹیبل بنا لیں گے اب اس ایلیمنٹ کو فکس کر کے اس کے ساتھ ایڈ کریں وان کو وان کے ساتھ ایڈ کریں ٹو وان کو منس وان کے ساتھ ایڈ کریں زیرو منس وان کو وان کے ساتھ زیرو منس وان کو منس وان کے ساتھ ایڈ کریں گے منس ٹو اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں جو ہمیں ایڈ کرنے کے بعد ایلیمنٹ یہ مل رہے ہیں ٹو ہے یا ہمارے پاس زیرو ہے یا منس ٹو ہے یہ سارے کے سارے ایلیمنٹ جو ہیں اے میں نہیں بلانگ کر رہے تو لہٰذا یہ جو اے سیٹ ہے اے ہیز نو کو لئیر کو لئیر لا وید ریسپیکٹ ٹو ایڈیشن یہ ایڈیشن کے لحاظ سے کو لئیر پراپٹی ہولڈ نہیں کر رہا تو ایک اور ٹیبل بنا لیتے ہیں ملٹیپلائی کیشن کے لئے یہاں ہم ملٹیپلائی کیشن سائن لے لیتے ہیں اور یہ ایلیمنٹ لے لیے ہم نے یہاں اسی طرح یہاں لے لیں ٹیبل بنا لیں گے ہم اب ون کو ون سے ملٹیپلائی کریں گے ون ون کو منس ون سے ملٹیپلائی کریں گے منس ون پھر منس ون کو ون سے ملٹیپلائی کریں گے منس ون منس ون کو منس ون سے ملٹیپلائی کریں گے ون اب یہ جتنے بھی ایلیمنٹ ہیں یہ سارے کے سارے یعنی کہ ون اور منس ون یہ اے میں بلانگ کر رہے ہیں تو نحضہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اے ہیز کلائیر کلائیر لا ویڈ رسپیکٹ ٹو ملٹیپلائی کشن یعنی کہ یہ سیٹ ایڈیشن کے لحاظ سے کلائیر پراپرٹی سیٹسفائی نہیں کر رہا البتہ یہ ملٹیپلائی کشن کی لحاظ سے کلائیر پراپرٹی کو سیٹسفائی کر رہے ہیں تو اب ہم کوئشن نمبر ٹو کی طرف آ جاتے ہیں ٹو میں ہم نے پراپرٹیز بتانی ہے کہ اس میں جو پراپرٹیز ہیں جو ہمٹے لاس لیکچر میں پڑی تھی وہ کیا کون سی ہیں یوز ہو رہی ہیں اور اس میں کہیں بھی اگر لیٹر یوز ہوں گے تو وہ ریل نمبرز کو ریپرزنٹ کر رہے ہیں اب پہلی پراپرٹی ایف 4 پلس 9 9 پلس 4 اب یہ کون سی پراپرٹی ہے یہ کموٹیٹیو پراپرٹی this is کموٹیٹیو پراپرٹی کموٹیٹیو پراپرٹی ہے اور یہ ایڈیشن کے لحاظ سے یہ کون سی پراپرٹی ہے یہ دیکھ رہے ہیں آپ کے پاس تین ایلیمنٹ ہے اے ون تری اوور فور دونوں سائیڈ پہ دیکھیں بریکٹ موو کر رہے ہیں پہلے دو پر بریکٹ ہے یہاں لاس دو پر بریکٹ ہے تو یہ جو پراپرٹی ہے یہ ہے ایسوسییٹیو پراپرٹی ہے ایسوسییٹیو پراپرٹی ہوگی اس کے بعد یہ ہنڈرڈ میں زیرو ایڈ اور ہنڈرڈ آ رہے ہیں اس کا مظلم زیرو ایڈنٹیٹی یہ ایڈیٹیو یہ ایڈیٹیو پراپرٹی ہے اچھا یہ دیکھیں ہنڈرڈ میں یہ ون تھاؤزنڈ ہے سوری ہنڈرڈ یہاں تھا ون تھاؤزنڈ کو ون سے ملٹیپلائی کر رہے ہیں ون تھاؤزنڈ آ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ملٹیپلائی کیٹیو پراپرٹی ہے یہ ملٹیپلائی کیٹیو پراپرٹی یعنی یہ یہ یہاں آپ کہہ سکتے ہیں کہ زیرو جو ہے ایڈیٹیو ایڈنٹیٹی اور یہاں ون جو ہے یہ ایڈنٹیٹیو وہ ایڈنٹیٹی ہوگی ملٹیپلائی کیشن ایڈنٹیٹی اچھا یہ 4.1 میں ایڈ ہو رہا ہے منس 4.1 تو زیرو آ رہا ہے یہ ہے ایڈیٹیو انوارس ایڈیٹیو انوارس یہ ایڈیٹیو انوارس ہو گیا اس کے بعد 200 500 سے ملٹیپلائی ہو رہا ہے اور 500 200 سے ملٹیپلائی یہ کموٹیٹیو لا ہے this is کموٹیٹیو لا پراپرٹی A جو ہے ملٹیپلائی ہو رہا ہے B سے پھر A ملٹیپلائی اور C سے اور A left сторон سے ہو رہا ہے تو یہ ہے left distributive left distributive لا اور یہ بھی left distributive لا ہے left distributive لا تھا یہ ہو گیا جسٹ ہم نے پراپٹیز کا نام بتانا تھا اب ہم آ جاتے ہیں یہ ہے نیم دی پراپٹی یوز اب جیسے منس 3 is less than منس 2 سے 0 less than 1 کیسے آئے تو آپ دیکھیں کہ یہ منس 3 ہے اور یہ منس 2 ہے تو اس میں اس طرح ہے کہ اگر آپ اس میں 3 پلس کر دیں یہ ہم 3 پلس کرتے تھے دونوں سائٹ پہ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کینسل ہو جائے گا یہ 0 آ گیا اور یہ آ گیا تو یہ کیا ہے یہ ایڈیٹیو پراپٹی ہے ایڈیٹیو پراپٹی ایڈیٹیو پراپٹی کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے 3 دونوں صرف ایڈ کیا ہے اب یہ 1 is greater than منس 1 سے منس 3 greater than 5 کیسے آئے یہ 1 میں آپ نے جو ایڈ کیا ہے منس 4 کو ایڈ کر دیا ہے is greater than منس 1 اور یہ ہو گیا منس 4 ٹھیک ہو گیا تو یہاں سے دیکھیں یہ آپ کے پاس منس 3 آ جائے گا یہ آ جائے گا منس 5 یہاں منس 5 ہو گا تو یہ آپ کے پاس آگئے اس میں بھی ہم نے جو ہے منس 4 جو ہے دونوں طرف ایڈ کیا ہے یہ بھی ایڈیٹیو پراپٹی ہے این ایکوالٹیز کی بات کر رہا ہوں اس کے بعد ہمارے پاس یہ ہے کہ ایڈ گریٹر دن بی سے اون اوور اے لیزن وان اوور بی کیسے ہے تو اس میں ہم نے یہ کیا ہے کہ یہ ایڈ گریٹر دن بی تو اس میں ہم نے وان اوور اے بی سے ملٹیپلائی کر دیا ہے دونوں طرف مان اوور اے بی سے ملٹیپلائی گیا تو اب دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں جو اے کینسل ہو رہا ہے یہاں بی کینسل ہو رہا ہے ہمارے پاس اور یہ آپ کے پاس آ رہا ہے وان اوور بی اس گریٹر دن وان اوور اے جیسے وان اوور بی گریٹر دن وان اوور اے ہمیشہ جب بھی ریڈ کریں گے اس کو اس ڈریکشن کے مطابق ریڈ کریں گے یعنی اس کو ریڈ کرنا ہے تو لیفٹ سے رائٹ اس کو ریڈ کریں گے تو رائٹ سے لیفٹ ریڈ کریں گے تو اس کو لیفٹ سے رائٹ ریڈ کریں وان اوور بی گریٹر دن وان اوور اے یہ کیا ہوگیا ہمارے پاس یہ ہوگی ملٹی ملٹی پلائی کیٹیف پروپرٹی یہاں ہم نے ملٹی پلائی کیٹیف پروپرٹی کا یوز کیا ہے اب یہ دیکھیں اے گریٹر دن بی سے مینس اے لیس دن مینس بی کیسے آئے تو اس میں ہم نے جو ہے مینس ون سے ملٹی پلائی کر دیا اے کو اور بی کو بھی اور یہ جو ڈریکشن ہے اس کی چینج کر کے نیگٹیو نمبر سے ملٹی پلائی کریں گے تو ڈریکشن کو چینج کریں گے تو یہ منس اے بن جائے گا یہ منس بی بن جائے گا تو یہ کیا ہے یہ بھی ملٹی پلائی کیٹیف ملٹی پلائی کیٹیف پروپرٹی آف این ایکوالیٹی کو یوز کیا ہے ہم نے اچھا یہ قویشن نمبر تھری تھا اس کے بعد قویشن نمبر فور ہے ہمارے پاس اور یہ ہم نے پروو کرنا ہے لیکن جو رولز آف ایڈیشن ہیں جو بھی رولز لگیں گے وہ ہم نے ایڈنٹی فائی کرنا ہے تو اس کی ہم لیفٹ ہنڈ سائل لے لیتے ہیں جو کہ ا اوور ب پلس سی اوور ڈی ہو گیا تو پہلے جو ہے یہ ا اوور ب اور یہاں ہمارے پاس سی اوور دی تو اس کو میں ڈی سے ملٹی پلائی کرتا ہوں ڈی سے ڈیوائیڈ بھی کر دیتا ہوں ادھر میں ب سے جو ہے ملٹی پلائی بھی کرتا ہوں اور ب سے ڈیوائیڈ بھی کر دیتا ہوں تو یہ ہمارے پاس جو اولا ہے اس کو کہتے ہیں گولڈن گولڈن رول آف فرکشن آہ تو یہ ہمارے پاس ہو جائے گا اے ڈی اوور بی بی دی یہ ہمارے پاس ہو جائے گا سی بی اوور ڈی بی تو یہ ہم نے کل دیا اس کے بعد یہ جو ہم نے ملٹی پلائی کیا ہے یہ ملٹی پلائی کیٹیو ملٹی پلائی کیٹیو رول ہے جس کے تحت ہم نے یہ کیا ہے اس کے بعد جو ہے ہم اس طرح کرتے ہیں کہ یہ ہو جائے گا اے ڈی اوور بی ڈی اور یہاں جو ہے ہم نے میں نے اس کو جو ہے سی بی اوور بی ڈی کر دی اس کی جگہ چینج کیا ہے یہ کیا کیا ہے یہ کموٹیٹیو کموٹیٹیو رول کو یوز کیا ہے میں نے اس کے بعد جو ہے یہ ہم نے اس طرح کیا ہے کہ اے ڈی وان اوور بی ڈی کو الگ کر دیا اس اتنا بی سی وان اوور بی ڈی کو الگ کر دیا تو یہ ہم نے ڈوی ان رول کو استعمال کیا ہے ڈوی ان رول یہ ڈوائی ڈ ہو رہے ہیں اس لیے اس کو ڈوی ان رول کہہ گئی اس کے بعد ہم نے یہ دیکھیں یہ کامن آرہ ہے وان اوور بی ڈی تو یہ بن جائے گا اے ڈی پلس بی سی اور یہ ہو گیا وان اوور بی ڈی تو یہ ہم نے کیا استعمال کیا اس کو کہتے ہیں ڈسٹی بی وٹی لا یہ ہم نے ڈسٹی بی لا یہ ہم یوز کیا اینڈ میں آپ یہ ملٹی پلس کر دیں گے یہ ہو جائے گا اے ڈی بی سی آور بی دی تو یہ ہم نے ملٹی پلس کی رول یوز کیا ہے کیونکہ ملٹی پلس کر رہے ہیں ملٹی پلس کی رول کو یوز کیا تو یہ ہمارے پاس آجے گی رائٹ ہنڈ سائٹ تو سمپلی جو بھی سٹیپ آپ نے کر نا ہے اس کی ریزن دات میں بتا دینے کہ کون سا رول آپ یوز کر رہے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس سیکن نمبر سکس کا سیکنڈ پارٹ ہے اس کو سمپلی فائی کر نا لیکن آپ نے ہر سٹیپ کو جسٹیف آئی کرنا ہے تو یہ میرے پاس ہے وان آور فور پلس وان آور فائی اور ادھر ہے وان آور فور منس وان آور فائی منس ہے تو ادھر میں نے ٹوینٹی سے ملٹیپلائی بھی کیا یعنی کسی نمبر سے آپ کسی بھی فریکشن کو ملٹیپلائی ڈیوائی کرتے ہیں تو اس کو ہم کہتے ہیں یہ گولڈن رول کا استعمال ہوا ہے اس کے بعد یہ ٹوینٹی جو ہے آپ وان آور فور سے ملٹیپلائی کر دیں پھر ٹوینٹی کو وان آور فائی سے اسی طرح دنومی نیٹر میں ٹوینٹی کو وان آور فور سے ٹوینٹی کو وان آور فائی سے تو یہ ہم نے دسٹیبیوٹیو رول کا یوز کیا ہے دسٹیبیوٹیو لا کا یوز کیا ہے یہ ہوگی ہے دسٹیبیوٹیو لا اس کے بعد جو ہے یہ ہمارے پاس ٹوینٹی آرہا ہے تو ٹوینٹی کو ہم لے لیتے ہیں فائی ملٹیپلائی بی فور وان آور فور اور اسی طرح اس کو لے لیتے ہیں فور ملٹیپلائی بی فائی اس ٹوینٹی کو کیونکہ ادھر فائی تھا تو میں نے فائی رائٹ سیٹ پہ لیا آن آور فائی اس طرح آپ یہ لے لیں فائی ملٹیپلائی بی فور وان آور فور اور یہ ہو جائے گا یہ منس ہے آہ فور ملٹیپلائی بی فائی وان آور فائی یہ کون سا رول ہے یہ ملٹیپلائی آہ کیٹیو آہ رول ہے ملٹی پلائی کیٹیو رول کا ہم نے یوز کیا پروپرٹیز کا اس کے بعد آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ یہ جو بریکٹ ہے یہ فور اور وان ہوگیا فور وان آور فور جو ہوگیا فائی فائی انٹو وان آور 5 آور فائی فور انٹو وان آور فور یہ بریکٹ وان آور فور پہ اور یہ فائی انٹو وان آور فائی تو یہ ہم نے ایس سی سی ٹیو آہ رول کا یوز کیا ہے آہ اس کے بعد جو ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ 4 کا یہ ملٹی پلیکیٹیو انوارس ہے یہ 5 1 over 5 even ہے تو یہ کینسل ہو collectively تو اس سے ہمارے پاس 1 آجائے گا یہ ہو gیا یہاں 1 آجائے گا اسی طرح یہاں بھی 1 آجائے گا یہ یہ 1 ہو گیا اور یہ بھی 1 ہو گیا تو یہ ہم نے انوارس کیا ہے ملٹیپلائی کیٹیو انوارس یہ ہم نے انوارس کا یوز کیا ہے تو اس کے بعد جو ہے یہ کیونکہ ایڈنٹیٹی ہے تو یہ ہمارے پاس آ جائے گا اس کو دیکھ لیں یہ ہمارے پاس آگی ایڈنٹیٹی تو فائیو ون سے ملٹیپلائی ہوگا فائیو بنے گا فور ون سے ملٹیپلائی ہوگا اسی طرح یہ فائیو بنے گا اور یہ فور بنے گا یہ ہمارے پاس ہے ملٹی پلائی کیٹیو ایڈنٹیٹی یہ ملٹیپلائی کیٹیو ایڈنٹیٹی ہوگی اس کے بعد یہ آپ کے پاس ایڈ ہو کے نائن بنے گا اور یہ مینس ہو کے ون اور یہ پھر نائن ہمارے پاس آنسر آ جائے گا تو بڑا سمپل تھا کہ جسٹیفائی کرنے ہر سٹیپ کو اور اس کے بعد آپ نے یہ جو بھی سٹپ لکھنا ہے اس میں آپ نے جو بھی کیا ہے اس کو ساتھ ساتھ آپ لکھتے آئیں گے ویری ایزی ایکسرسائز ہے تو اسی کے ساتھ میں اجازہ چاہتا ہوں